اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندراند ہے اللہ اکبر اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کار کانا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس بھی اعمال قیامہ اقصر ہم علیہ السلام آتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑا بندہ میرے تے جتنا درود زیادہ پردہ ہوئے گا قیامت وار دنوں انتا میرا قریب ہوئے گا اتنا میرے نصیب ہوئے گا درود پر اللہ تنہو نبی پاک تا قرب نصیب کرے گا درود پر اللہ تنہو نبی پاک تا نیڑا نصیب کردے گا اللہ اکبر اللہ اجام ترمدی دروائے تھے ان نبی دردائی رضی اللہ تعالیٰ کانا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلیب علیہ ہی نہ یسوی ہو اشرا وہی نہ یمسی اشرا عدرہ کا تو شفاعتی عمل قیامہ رواہ تبرانے حضرہ تے بھی دردار رضی اللہ تعالیٰ رو فرماتے نے نبی پاک الصلاة والسلام نے فرمایا جڑا پم دا صبح دے وقت میری ذات دے تا سمرتبہ درود پردہ ہے شام دے وقت دا سمرتبہ میری تے درود پردہ ہے دن دے اجالے ہم دردہ سمرتبہ راہت دے طریقی ہم دردہ سمرتبہ دن دے صبح دے ہم دردہ سمرتبہ راہت نو دا سمرتبہ سورج جڑے دا سمرتبہ سورج ڈوبے دا سمرتبہ جڑا پم دا صبح و شام میری ذات دا سدہ سمرتبہ درود پردہ ہے فرمایا کل قیامت والے دن میں ہوتی شفاعت کرانگا اللہ شفاعت و من کیوں دا بیڑا پار کر جھٹے گا اللہ نو جنت دا داخلات فرمائے گا اللہ خوانکبر اللہ میں قربان جاما ابن مسعود رضی اللہ تعالی نو جناس تو باتا آتو بھی صلائع اللہ ہی سمہ صلات علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمہ دعوتی نفسی و فقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالت تو ہوتا صالت تو ہوتا سالت تو ہوتا چاہاں میں تن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں دعا کرنواتے بیٹھا ماں تے میں سب تو پہلا اللہ دی ہم دو سنا کی تھی گے پھر میں نبی پاک کی داتیں پاک تے درود پڑے آئے پھر میں اپنے واقتے دعا کرنگ پیاما فرماتے نے میں دعا کردہ پیاما تے نبی پاک فرماتے نے سال تو ہوتا سال تو ہوتا ہو بائم نے مسود تو منگی جا رب دنو عطا کردہ جائے گا تو منگی جا رب قبول کرتا جائے گا تو اپلیکیشن دیتی جا رب مندور کرتا جائے گا وجہ کیا ہے وجہ میرے تغم دردی ذات فاق تے درود پڑنا ہے انعنس بنی مالک ردی اللہ تعالیٰ انحقار کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وآہدہ تن صلی اللہ علیہ وآہدہ تن صلی اللہ علیہ وآہدہ تن و رفیت لہو اشرا درہ جاتر و خدان ہو اشرا خطیاتر میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ دس رحمتاں کر دیں دس درجے بلند کر دیں اللہ دس گنامہ مواف کر دیں دائے سبحان اللہ درود ایک وری پر نیامت فیدا کی نام دا پی ہے حضرات زیوکار اپنی زندگی دا حرد بنا لو اپنی زندگی دا ساتھ بنا لو اپنی زندگی دا ساتھی بنا لو درود پاک رو اور میں اپنو کیڑیاں کیڑیاں گلان دس آو آخری گال کر کے میں اپنی باپ تو ختم کرانگاو لے گھر میں اچان آئے یا ایتھو دور دے جاؤ تے درود پڑھ دے جاؤ ایتھو نکڑ دے جاؤ تے درود پڑھ دے جاؤ جاندیاں جاندیاں درودیاں صدامہ بلند کر دے جاؤ اور انہاں پائیاں نو داس دیو اسی بدار سجان بالے نہیں اسی درود نڑ اپنیاں زبانہ سجان بالے آو اسی بدیاں لگان بالے نہیں آو اسی درود نڑ اپنا فیوچر مستقب روشن کروالے ہاو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا مید امدی دے اللہم بارک آل محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینکا مید امدی دے آخری گال ذکر کرانتے بات ختم کراؤ حضرات مہترم صرف تے یوں سمجھا نواستے صرف تیرے دماغ اندر درود پاک دیا میت پیدا کرنواستے میں جانا مہاں وای یار جیرے محبوب پیغندر سیڑے نبی ساڑی واس تے رومن کدی راتناں دی اندر کدی غاران دی اندر کدی آپ دے دندان پاک شہید کر دیتے جان جنہیں اپنا تن من دن اپنی جان اپنی اولاد اپنے بچے کسے چیدی پرواک کر دیا ہویا جس محبوب نے ساڑی خاطر اینے دکھ پرداشت کی تے نے کیا سی اتنا بھی نہیں کر سکتے کس محبوب تی ذات پاک تے درود نو اپنی زندگی دہم سفر بنا لیے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے دواڑے ہوتے لادم ہے میرے دواڑے ہوتے ضروری ہے آج لادم ملزوم کر لاؤ آج عدم دل جدم کر لاؤ ہر وقت زبانہ درود نلتر رکھنیاں نے ودا فیدہ کی ہوئے گا فیدہ بے شمار نے فیدہ لاتعداد نے فیدہ انگنت نے فیدہ بے حد و حساب نے ایک فیدہ اور ذکر کراں گل ختم کر دے ماں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کر نظر آؤ میرا ایمان بندے نو زندگی جندر بٹی تو بٹی مشکل آ جائے ناو اس مشکل دے اندر بندہ درود پڑے اللہ مشکلہ دور کر دیں دائے میں اپنی ازمودہ گن سنا کے گل ختم کراؤ اللہ میرا چھوٹا جا بیٹا ہے پھوڑ جناب اس دم دس سال دا ہو چکی ہے تقریبا اللہ اللہ چھوٹا سی تین یا چار سال دی عمر بچے دیں اللہ خو اکبر اللہ تے کارم در ایک سیمر دی سلیپ بڑی ہوئی پڑی ساری سلیپے وہ دا تقریبا بدن جڑے وہ چار تو پانچ من بدن ہوئے گا وہ جو تینا دودھ والا فیڈر پہ آیا سی تے وہ دیوار نڑا ایک کارکیٹ جیسٹ تھی تے پیچھو دیر دی بڑی ہو اسی پیچھو سیمنٹ اتر گیا اور وہ دیوار نڑو الگ ہو گئی سانویش گلتہ پتہ نہیں فیڈر اتے پہ بچہ ایک سٹیپ چڑھیا دوسرا چڑھ گئے وہ فیڈر اٹھان لگا تے وہ جناب نالی جو میں فیڈر اٹھ چکیا اور پیچھے نالی آگئی اور جناب بچے دیا اس جگہ دیا کر کس لیب گری اللہ خو اکبر اللہ تین تو چار من ودم تقریبا اس لیب داو اللہ خو اکبر بچہ روپیا کار اندر بڑا کھڑکایا میں دور کر کے گیا میں جا کے بچے نو اٹھایا اللہ جان دے میں اپنی آنکھانا دیکھے آئے دے جدو بچہ رویا ہے نا وہ دا مو جناب وہ دے موندر خون میں نو ندر آیا میں در گیا میں پریشان ہو گیا میں اس لیب در قریبی ڈاکٹر ساتھ کو لے کر کے چلا گیا اللہ خو اکبر میں نو آج بھی وقت یا دے نا دین جدے بیڑے قدوں پھولیا کر دینے ڈسکے والے آؤ اللہ خو اکبر بچے دا پورا جسم ٹھنڈا ہو چکی ہے میں سوچ نہ ماں میں نو کچھ سوچ نہیں آن دی میں کچھ بولنا ماں تے بولیا نہیں جان دا سمجھ نہیں آن دی کی بولانتے کی یا کھانتے کی کرا جنادی اولاداں دکھوے چونڈ جنادی اولاداں ماں تو یا تی کشم کشوے چوڑ جہان تو نہ دیاں کفیدہ کی اندیاں نے اچانک میری زبان تے درود پاک آ گیا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد میں زبان چو درود پاک تو وظیفہ شروع کر دیتا ہے اللہ خو اکبر لاؤ ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ کر دے جان دینے تے میں درود پاک بھردہ جانا ماں اللہ دی قسمیں میں نو پیاب دا کرن والے رب دی قسمیں یہ درود میں درود پاک پڑنا شروع کر دیتا ہے وہ درود پچے تا جسم جڑائے گرم ہونا شروع ہو گیا جسم اندر حرکت شروع ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے بچے نو درود سے گیتا ہے ڈاکٹر صاحب فرما دے رہے نو جلدی جلدی اکارے لے جاؤ میں اکارہ ہاسپیٹل اندر لے کر کیایا ہو پیٹ ڈالترا سون وغیرہ کیتا گیا ہو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبداللہ خالد سرجن بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کارے دے ماں جی قریب اندر ففاد باگ اللہ نظیم اقفرد فرمائے وہ ناکھیا جی دے پید پیٹ دی اندر خون تے پانی کٹھا ہو چکیا جمع ہو چکیا ہے جن نہیں جلدی ہو سکتا ہے دا اپریشن کیتا جائے گا لیکن اپریشن ایتھے نہیں ہوئے گا اپریشن واپتے تو انہوں لاہور لے جانا پہ گا چلڈر اندر اللہ سی ہوتھوں امیلے کر کی چلڈر انہوں سپیٹل اندر چلے گیاں حضرابتے دیوکار چلڈر اندر شام دے قریب میں پہنچیاں میں بچے نوڑے کر کے نرسان ڈاکٹر کا پوڑر جیڑے بھی آئے میں ہا رکے ملتاں بھی کیتیاں چکڑا بھی کیتاں لڑائی بھی کیتی یار فوراں بچے دا اپریشن شروع کر دیتا جائے وہ کہندے نے جی اسیوں نہیں دے تک اپریشن نہیں کر زک دے صبح پروفیسر صاحب آن گے بچے دیا تمام فائلہ ہونا دے سامنے رکھیاں جان گیاں پھر وہ فیصلہ کر گے تے پھر اپریشن کیتا جائے گا میں نوڑکٹر صاحب نے آکیا جیدہ فوراں اپریشن ہونا چاہید ہے حتیٰ کہ میں لڑم تا کونہ نل گیاں وہاں ساہرے میرے بچے دی زندگی محب دا مزل ہے میں کہہ کہوں نہیں جی اپریشن کر دے اللہ خواک پر میں پڑے پاسے پھون کیتا ہوں آج بھی میں نو یادے میں نماد پڑھواتے مسجد جمدر گیاں ماؤں دے نماد تو بعد میں اسے جگہتے بیٹھ گیاں ماؤں نید نہیں آرہی جنادے بچیاں دا ہا لیو بھی اونا نو نہیں داںکہ دواندیاں نے دے یقین جانو میں صاف ہوتے لیٹھ گیاں ماتے میں اپنی دباں تے درود پڑھ لگ پیاں اللہم سلے آلہ محمدین والا آلہ محمدین اللہ خواک پر میں درود دا ورد کرتا جاریاں ماؤں ساری رات درود پڑھ دیاں پڑھ دیاں گزر گئی ہے ساری رات نبی پاک دی جاتے پاک دے درود پڑھ دیاں گزر گئی ہے عجیب اتفاق ہے انہاں تینہاں تیندر کوئی اور وظیفہ بھی میری زبان تھی آئے کوئی نہیں سوچئے کوئی نہیں بس بار بار درود ہی زبان تھی نکلتا چلا گیا ہو رات گزر گئی ہے صبح تا وقت ہویا ہے پچے دیت بارا اٹرا سون کی تے گیا نے رپورٹ آب دیش کی تیاں گئی ہے ڈاکٹرہ تے پروفیسرا ہوئے کہ میں نو بلایا میں نو کردنے کی کیتا دے کاری صاحب میں کہا میں تے کچھ نہیں کیتا اوہ نا کیا رات تھی جڑیاں رپورٹ آزھان اوہ نچ لگ دہے کہ خون تے پانی جمعیں لیکن ہون رپورٹ آ چیکی تیاں نے اللہ نے سارا کجا آپ ہی درو سے کر دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بچے نو بچہ تو اڈا بلکل ٹھیک ہے بچہ تو اڈا بلکل ٹھیک ہے ڈس کے والے آ آج بھی بچہ یارہ بارہ سال دا ہے اللہ نے نظرے بعد تو بچا کے رکھے ادراکتے دیوکار